بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹے ہیں ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں غستان کی ریاست سے آیا ہوں میرا باب بادشاہ ہے میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہیوں اور پادریوں سے سنا ہیں کہ آپ آخوی الزمان نبی ہیں میں سلاکے میں آیا تھا تمہیں زیارت کے لئے آ گیا وہ چلنے لگا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر تحفہ اور حدیعہ آپ کو دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور میں تیرا تحفہ ضرور قبول کروں گا اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا سمان چھ میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہے آپ کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو حدیعہ لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خدام میں حضرت عنیس رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے یزہ زیر رضی اللہ عنہ کا نام بھی مشہور ہے لیکن اس وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ تھا حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر چوبیس سال تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماویہ جاؤ اس عیسائی کے ساتھ شہزاگتے کے ساتھ جاؤ جو چیز تمہیں دے لے آؤ حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا چلو وہ چل پڑے جوتا ان کا دوسری طرف پڑا تھا مسجد کے جوتا نہیں پینا کہ حضور کا حکم ہے چلو اور یہ شہزادہ جا رہا ہے میں اس کے ساتھ چلوں اب شہزادہ مسجد سے نکلا حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نکلے عرب کی گرمی دھوپ ہے ریت ہے سہرہ ہے جب باہر مدینے سے نکلے حضرت امیر معویہ کے پاؤں جلنے لگیں تو حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو کہ اپنی سواری پر سوار کر لو میرے پاس جوتا نہیں تو اس شہزادے نے کہا کہ تو کمی ہے تو نوکر ہے تو غلام ہے میں شہزادہ ہوں میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں تو کمی اور نوکر ہے حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے لیکن آج تو حکم پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا حضرت معویہ خاموش ہو گئے اور چھے میل تک اس گھر سوار شزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر وعویہ بھاگتے رہے چھے میل بعد اس کا پڑاؤ آیا اس نے حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سامان دیا حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ سامان لے کر واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معویہ تم کیسے گئے اور کیسے آئے حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کی دھوپ میں گیا تجھے اس نے کمی کہا تم واپس کیوں نہیں آئیں حضرت معویہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم آپ کا تھا میرے تو پاؤ جلتے ہیں میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میری امت کے سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہیں اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ کی عمر چوبیس سال تھی اور پورے چوتیس سال گزر جانے کے بعد جب حضرت عمیر معاویہ دمشق کے تخت پر تخلیفہ بنے اور ساری دنیا کی نفس حصے سے زیادہ پر حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت ملی اور تن تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں ملک غصان کو فتح کرنے گئی تین مہینے بعد فوج واپس آئی تو مبارک بات پیش کی گئی کہا عمیر المؤمنین غصان فتح ہو گیا اور ہم چھ ہزار قیدی قید کر کے لائے ہیں سپہ سلان نے کہا حضرت معاویہ کی دربار میں جب وہ چھ ہزار قیدی پیش کے گئے ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندے ہوئے تھے حضرت معاویہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غصان کی ریاست کا شہزادہ تھا جس شہزادہ نے معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے پہچان لیا حضرت معاویہ نے فرمایا شہزادہ کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ ایک مہینے تک حضرت معاویہ اپنے مہمان خانے میں اس کی محضبانی کرتے رہے اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں یہ حضرت معاویہ وہی پیغمبر آقا کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا اس نے نہیں پہچانا جب ایک مہینے بعد وہ جانے لگا تو معاویہ نے فرمایا میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کا رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا اب وہ رخصت ہوتا ہے دس ہزار درہم معاویہ نے اسی حدیعہ کی طور پر دیئے تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کون ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ بن سفیان ہے سفیان کا لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں اس کو کہا تھا کہ تو کمی ہے اب اس کی آنکھیں شرم سے جھگ گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا امیر المؤمنین آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے حضرت معاویہ نے فرمایا اے شہزاد ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کمی ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نوکر ہوں اس نے کہا میں شرمندہ ہوں حضرت معاویہ نے فرمایا میں نے تجھے پہلی مرتا ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا تیرا اخلاق یہ تھا کہ تُو نے مجھے جوتا نہ دیا شاید تیرے مذہب نے تجھے اخلاق سکھایا ہو اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تُو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے وہ تجھے بتلایا بھی نہیں میں نے وہ تجھے پوچھا بھی نہیں میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائیں اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا پہچان کر دجھے دس ہزار درہم دیئے وزاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا امیر المؤمنین میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے تیز سے زیادہ کوئی خوصلے والا نہیں دیکھا مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا خوصلے والا معویہ بن ابی صفیان ہے سبحان اللہ ناظر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میاں رکھیں اسلام علیکم